بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک طرف تو بھارت کے اندر بھارتی اینکرز بے وکوف بنانے میں لگے ہیں اپنی عوام کو کیا بائیکارٹ کریں چیزوں کا یہ کریں وہ کریں دوسری جانب ٹائمز ناؤ نے تو حد ہی پار کر دی دیکھئے پاکستان کے اندر تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ واتس ایپ پر میسیجز آتے ہیں اور وہی آگے اینکروں کو فارورڈ ہوتے ہیں انڈیا کے اندر تو واتس ایپ یونیورسٹی کہا جاتا ہے وہاں پر تو صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ ٹائمز ناؤ کا ایک لائیو سیشن چل رہا تھا جس کے اندر ان کو ایک جالی فیک میسیج آتا ہے جس کے اندر کوئی تیس کے قریب نام لکھے ہوتے ہیں کہ یہ یہ فلانے فلانے چائنیز سولجرز ہیں اور یہ مارے گئے ہیں اور وہ ٹوٹلی جالی میسیج یعنی اس کی طرف سے کوئی اتھنٹی سٹی نہیں کوئی کسی اخبار میں نہیں ہے کچھ نہیں ہے کسی نے ویسے بی جے بی کے آئی ٹی سیل سے وہ میسیج بنایا اور اس کے بعد وہ فارورڈ کر دیا وہ انکرز تک پہنچا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور انہوں نے لائیو اپنے شوہ میں وہ سارے میسیجز پڑھ گئے وہی سنا دیئے کہ فلانا مرا فلانا مرا بعد نے پتا چلا وہ سارے کا سارا میسیج جالی تھا یہ اس وقت انڈین میڈیا کر رہا ہے اپنی عوام کے ساتھ یعنی ان کو پتا ہی نہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیس فوجی مرے تھے اور یہ چائنہ نے ریلیس کی چائنہ نے کوئی ایسی لسٹ جاری نہیں کی اب ذرا مقابلہ کر لیتے ہیں اگر انڈیا اور چائنہ کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو کس کے پاس کیا چیز پڑی ہے تاکہ آپ کو اور عام لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ چائنہ سے مقابلے سے پہلے اگر امریکہ اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ کی حصیت کیا بنتی ہے سب سے پہلے تو سمجھ لیں کہ چائنہ کا بجٹ کتنا ہے اور انڈیا کا بجٹ کتنا ہے چائنہ کا جو اوفیشلی 2019 کا بجٹ ہے وہ تقریباً 177 ارب ڈالر ہے لیکن ٹوٹل جو ایکچل فگر بنتا ہے وہ تقریباً 266 ارب ڈالرز چائنہ کا سالانہ ملٹری بجٹ بنتا ہے اور انڈیا کا اگر مقابلہ کریں تو انڈیا کا 71 اشاریہ ایک ارب ڈالرز سالانہ ان کا بجٹ بنتا ہے یعنی آپ دیکھ لیجئے دونوں کی سپنڈنگ میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے اس کے بعد چائنہ کے پاس 21 لاکھ 83 ہزار کے قریب فوج ہے اور 5 لاکھ 10 ہزار کے قریب ان کے پاس ریزرو میں پڑے ہیں یعنی کسی بھی وقت اگر جنگ ہوتی ہے تو تقریباً 27 لاکھ کے قریب ان کی فوج ہے جبکہ انڈیا کے پاس 14 لاکھ 44 ہزار کے قریب فوج ہے اور ان میں لڑنے کی کپیسٹی کی یہ حالت ہے کہ حالی کے اندر ان کے آرمی چیف کے جب ملاقات ہوتی ہے موڈی سے تو کلیر پیغام گیا کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو ہم لڑ نہیں پائیں گے اور اگر دوسری سائٹ سے پاکستان آ جاتا ہے اور چائنہ بھی آ جاتا ہے تو ہم کسی بھی صورت دونوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اب چائنہ کے پاس تقریباً 3500 ٹینکز ہیں 33000 آرم ویکلز ہیں 3600 آٹلری ہیں اور تقریباً 2650 روکٹ پروجیکٹرز ہیں اور تقریباً 2650 روکٹ پروجیکٹرز ہیں جبکہ انڈیا کے پاس تقریباً 43 سو ٹینکز ہیں اور صرف تقریباً 8000 کے قریب آرم ویکلز ہیں اور 266 ان کے پاس روکٹ پروجیکٹرز ہیں اور یہ جو ٹینکس ان کے پاس ہیں یہ بھی جنگ میں قابل استعمال نہیں ہیں پراپر اب آپ یہ دیکھیں کہ چائنہ کے پاس 1232 فائٹر جیٹس ہیں 371 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ٹراپٹس ہیں 224 کے قریب ٹرانسپورٹ 314 کے قریب ٹرینرز اور 111 سپیشل مشن کے لیے اس کے علاوہ 911 ہیلیکوپٹرز اور 281 اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں جبکہ انڈیا کے پاس آپ دیکھیں کہ تقریباً 538 فائٹر جیٹس ہیں 172 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ٹراپٹس ہیں 250 ٹرانسپورٹ اور 309 ٹرینرز ہیں یہ اس وقت صورتحالہ 722 ان کے پاس ہیلیکوپٹرز ہیں اور صرف 23 اٹیک ہیلیکوپٹرز ہیں اور ان میں سے بھی آپ کو پتا ہے کہ حالی کے اندر ان کے کتنے زیادہ گرے ان کی یعنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ایڈوانس لیول کے یعنی چائنہ کا اگر آپ مقابلہ کریں ان کے پاس ایڈوانس ہے انڈیا کے پاس پورانے زمانے کے ہیں تو آپ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں ان کا اب اگر ہم ایٹمی وارہیڈز کو دیکھتے ہیں تو اس میں چائنہ کے پاس تقریباً 320 وارہیڈز ہیں جبکہ انڈیا کے پاس صرف 150 ہے یعنی پاکستان کے پاس بھی انڈیا کے مقابلے میں 10 وارہیڈز زیادہ ہیں اور انڈیا کے اگر ہم نیور فورٹس کو دیکھتے ہیں تو انڈیا کا چائنہ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بتا چائنہ کے پاس 36 ڈسٹائرز ہیں اس کے علاوہ 74 سبمرینز ہیں 220 پیٹرول ویسلز ہیں 29 کرافٹس ہیں یہ اگر کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کے پاس صرف ایک ائر کرافٹ کیریئر ہے 10 ڈسٹائرز ہیں اور اس کے علاوہ 16 ان کے پاس سبمرینز ہیں اور ان کی سبمرین کا یہ حال ہوتا ہے کہ حالی کے اندر آپ کو پتا ہے ان کی کئی ارب ڈالرز کی سبمرین کا ہیچ اوپن رہ گیا ہے جس سے پانی بھر گیا اور حالی کے اندر کافی سارا ان کا نقصان دیکھنے کو ملا دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے پاس پائلٹس کی بھی کمی ہے پاکستان کے ساتھ اگر کمپیر کر لیں ان کی عبادی کے لحاظ سے تو پاکستان کے مقابلے میں ان کے پائلٹس کم ہیں تو اس تمام صورتحال کے اندر اگر چائنہ سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے چائنہ کے پاس ایڈوانس سسٹم بہت زیادہ ہے لڑنے والی کپیسٹی بہت زیادہ ہے سو کسی بھی صورت مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے وہ انڈین میڈیا بیٹھ کر جتنا مرضی کہتے رہے ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے لیکن وہ مقابلہ کرتے نظر نہیں آتے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں